اسلام علیکم لسنرز اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف یہ سٹوری ہم اثر شیئر کی ہے ہمارے ریگولر سینڈر وقاس احمد نے جو کہ ہمارے ساتھ بہت اچھی سٹوریز شیئر کرتے ہیں تینکیو وقاس وقاس بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے گاؤں ازاد کشمیر کی ہے وہاں پہ ایک فیملی ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام آباد گئے ہوئے تھے اور انہوں نے واپس ازاد کشمیر آنا تھا وہ لوگ دھیر سارے تھے اور ان کے فیملی کے کئی لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے ایک بس رینٹ پہ لی اور اس پہ وہ سارے فیملی والے اکٹھے تھے ابھی وہ راستے میں جائے رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیوں نہ ہم کسی جگہ پہ سٹیک کرتے ہیں تو جو بس ٹرائیور تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آگے راستہ بہت اچھا ہے جو روڈ ہے وہ بلکل صاف ہے ہم لوگ جلدی پہنچ جائیں گے ہم لوگ کہیں رکھتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ریفریشمنٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ لیڈیس بھی تھیں اور جائنٹس بھی تھے جو لیڈیس تھیں وہ اتری ہیں اور انہوں نے اتر کے وضو وغیرہ کیا اور وہ نماز پڑھنے لگی ہیں بچے اور جائنٹس وہاں پہ بسکٹ اور چائے وغیرہ خریدنے لگے اور ان میں سے جب جو عورتیں تھیں انہوں نے جب نماز وغیرہ پڑھ لی تو وقاس بتاتے ہیں کہ ایک لیڈیس تھی جو کہ کافی انچائی میں انچائی کی طرف اوپر کی طرف گئیں جہاں پہ انہوں نے وضو کیا تھا وہ لیڈیس بتاتی ہیں کہ وہ اس لیے زیادہ انچائی پہ اوپر گئیں کہ مطلب وہ اوپر سے نظارے دیکھنا چاہتی تھی یا جو بھی تھا وہ دیکھ رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ سامنے کافی انچے انچے پہاڑ تھے اور ادھر سینٹر میں ایک قبرستان بھی بناوا تھا لیکن وہ کافی انچی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی اور تھنڈی ہوا لے رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے کافی لمبا سفر کرنا ہے ہم تھوڑی دیر چہل قدمی کر لیتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی ہے جس میں برخہ پینا ہوئے انہوں نے سمجھا کہ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ ادھر آئے ہوں گے رکے ہوں گے ریسٹ کے لیے اس لیے شاید ان میں سے کوئی لیڈیز ہیں جو اوپر آ کر میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے وہ دیکھتی ہیں کہ وہ جو عورت ہے وہ مسلسل ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے لیکن بول کچھ بھی نہیں رہی وہ کافی تاجب خیز ہوئی اور اچانک سے ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو بھی عورت ہے یہ بول کیوں نہیں رہی ان کی نظر اس کے پیروں پہ پڑی تو اس کے پاؤں الٹے تھے وہ عورت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی بلکل چپک کے اور اس نے کالے رنگ کا برہ پینا ہوا تھا وہ بتاتی ہیں کہ وہ حفظ قرآن تھی انہوں نے بجائے ڈرنے کے انہوں نے اس چیز پہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے اس کے پاؤں دیکھ لیا انہوں نے من ہی من میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی انہوں نے قرآن پاک کی باقی آیات کو بھی پڑھنا شروع کر دیا اور چپ کر کے اس کے پاس سے گزرتی ہوئی نیچے کی طرف آگئے انہوں نے نیچے سب کو بتایا کہ ادھر سے اس علاقے سے ہمیں نکل جانا چاہیے میں نے اوپر ایک الٹے پیروں والی عورت کو دیکھا ہے جو کہ چوڑیل ہے اور وہ ہمیں نقصان دے سکتی ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگ یہاں پہ زیادہ دیر رکھیں وہ چیز ہمیں نقصان دے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے انہوں نے اسی ٹائم وہ سارے لوگ بس میں بیٹھے اور وہ لوگ خیر خریت سے اس علاقے سے نکل گئے وقاس بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ خیر خریت سے زندگی کے ساتھ اس جگہ سے بچ کے نکل آئے ہیں اگر وہ عورت وہ جو بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی ان کے ساتھ وہ جو دوسری عورت کھڑی تھی اگر وہ ان کو دکھا دے دیتی تو وہ شاید ادھر ہی مر جاتی اللہ پاک ایسی نگانی آفتوں سے ہمیں بچائے اور آپ سب کو بچائے ایسے چیزوں کا ہم کبھی بھی سامنا نہ کریں آمین بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف یہ سٹوری بھی وقاس ہے من نے ہم سے شیئر کیا وقاس کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ایک گاؤں کی ہے اس گاؤں میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں کہ گاؤں کے سارے لوگ غسل وغیرہ کرتے تھے وہ گاؤں کافی پرانا تھا اور ادھر انہوں نے ایک ہی جگہ بنائی تھی جہاں سارے جا کر نہایا کرتے تھے مرد حضرات بھی وہیں جایا کرتے تھے اور عورتیں بھی وہیں جایا کرتی تھے ایک دن ان کے گاؤں میں کوئی شادی تھی تو ادھر سے فیصلہ باد سے ان کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ جو جگہ تھی جہاں پر نہایا جاتا تھا وہاں پہ لوگ شام سے پہلے پہلے غسل وغیرہ کر لیا کرتے تھے کیونکہ مشہور تھا کہ شام کے بعد جیسے مغرب کے ٹائم وہاں پہ کچھ عجیب و غریب مخلوق رہتی ہے جو کہ وہاں نہیں جانے دیتی وقاس بتاتے ہیں کہ کچھ لڑکے وہاں شادی پر آئے ہوئے تھے ان لڑکوں نے انہانا تھا وہ شام کے ٹائم پہنچے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے غسل کے لیے کہیں جانا ہے ہمیں کہاں جانا ہوگا جس پہ جو لڑکے شادی پہ تھے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو اب آپ کو صبح کا انتظار کرنا ہوگا لیکن وہ لڑکے ان کی بات نہیں مانیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی ٹائم غسل کے لیے جانا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس ٹائم جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا وہ جگہ کسی عجیب مخلوق کے زیر اثر ہے اور شام کے ٹائم ادھر کوئی بھی نہیں جاتا ان لڑکوں نے دوسرے لڑکوں کی بات کو سچ نہیں سمجھا وہ تین سے چار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ہی جائیں گے آپ ہمیں راستہ بتاتے ہیں انہوں نے ان سے راستہ پوچھا اور وہ لوگ ادھر کو چل پڑے جیسے ہی وہ لوگ اس حسل والی جگہ پر پہنچے تو ان کی اوپر بہت زیادہ پتھراؤ شروع ہو گیا ایک لڑکے کا سر پھٹ گیا اور وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے واپس شادی والے گھر کی طرف آئے اس لڑکے کا سر پھٹا ہوا دیکھ کر سارے شادی پر پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ اس جگہ پر مچ جائیں ان میں سے ایک بزرگ نے بتایا کہ ادھر ایک چڑیل کا بسی رہا ہے ایک مولوی صاحب ہیں جنہوں نے اس کو ادھر پاس قریب پہاڑی پر قید کیا ہوئے شام کے بعد ادھر کوئی بھیج جاتا ہے تو وہ چیز ازاد ہوتی ہے اور وہ سب کو نقصان دیتی ہے ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ ادھر مچ جائیں وہ لڑکے اتنے زیادہ خوف زیادہ ہوئے کہ انہوں نے جو کہ نیکس ڈی انہوں نے شادی پر اٹینڈنگ کی اور وہ واپس اپنے گھر چلے گئے وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کیونکہ وہ لڑکے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز میں جو پتھراؤ کیا تھا وہ اتنا خوفناک تھا جب ایک لڑکے کا سر پھٹا تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے ہمیں لگا کہ آج ہم ادھر سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی وہ نظر نہیں آرہی تھی کیونکہ اندھیرہ بہت زیادہ تھا کالا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز سامنے نظر تو نہیں آرہی تھی وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی تو شاید ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا یہ سٹوری دو سٹوری ہمارے ساتھ وقاس احمد نے شیئر کی تینکیو وقاس آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں اور آپ اسی طرح ریگولر ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کیا کریں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بڑھتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف یہ بھی سٹوری ہمارے ساتھ ٹھٹھا سے شیئر کیا وہ بتاتے ہیں ٹھٹھا میں ایک گاؤں ہیں جو کس زیادہ آباد نہیں ہیں اس قوم میں کچھ لوگ ہی رہتے ہیں مطلب وہ سو سے دو سو کی آبادی کا گاؤں ہیں گھروں کا گاؤں ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے یہ جو واقعہ ہمارے ساتھ جنہوں نے شیئر کیا وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنا نیم آن ائر نہیں بتانا چاہتا اور ان کی سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم ان کا نیم آن ائر نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ادھر ایک گاؤں ہیں جو کہ اس گاؤں کا نیم بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا وہاں پہ ایک عجیب و غریب مخلوق کا بسیرہ ہے وہ اس گاؤں میں روز رات کو آتی ہے کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے ایک بزرگ تھے اللہ والے تھے انہوں نے اس چیز کو قید کیا ہوا تھا اور جب وہ بزرگ مر گئے تھے ان کی ڈیتھ سوری مر گئے کہہ رہی ہے ان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کی قبر پہ اکثر ایک عجیب و غریب حلیہ کی عورت کو دیکھا جاتا تھا جو کہ کالے سیاہ جسم کی مالک تھے اور اس کے جسم کی اوپر بہت زیادہ گھنے بال تھے اور ان کو اس چیز کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ در جاتے تھے اس کی گردن کے اندر بہت بڑا سراغ تھا اور اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور اس کا جو چہرہ تھا وہ گائے کی طرح تھا لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ بزرگ تو بہت اللہ والے ہیں یہ چیز ان کے قبر مبارک پر کیوں آ کر بیٹھتی ہے تو ان کو پتہ لگا کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل کا بسیرہ تھا انہوں نے اس کو قید کر دیا تھا اور وہ چڑیل روز ان کی قبر پر نظر آتی تھی اکثر مغرب سے عشاء کے درمیان اس چیز کو در دیکھا جاتا تھا پھر ایک اور اللہ والے سے رابطہ کیا گیا اور ان کو یہ سارا واقعہ بتایا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جگہ اور یہ گاؤں بہت غیر آباد جگہ پر ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس جگہ سے موف کر جائیں لیکن لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے یہاں ہمارے گھر بنے ہوئے انہوں نے پھر اس کا کوئی حل نکالا انہوں نے جب اس چیز کو اس اللہ والے کی قبر پر جانے سے رکا تو وہ گاؤں میں شام کے ٹائم آ جاتی تھی مغرب سے عشاء کے درمیان میں اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی اکثر لوگوں کا جب اس سے سامنا ہوتا تھا تو وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی بھیڑیا ہے وہ کوئی بھیڑیا نما مخلوق ہے لیکن وہ شکل سے کبھی عورت لگتی تھی اور کبھی گائے کی طرح اس کی شکل بن جاتی تھی اس کے گلے میں عجیب و غریب قسم کے کھوپڑیوں والے ہار تھے یہ جنہوں نے ہمیں سے سٹوری شیئر کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے جو والد صاحب ہیں انہوں نے اس چیز کو آنکھوں سے دیکھا ہے اور آج بھی تھٹھا میں وہ گاؤں چھوٹا سا موجود ہے اور ادھر اس چیز کا بصیرہ آج بھی ہے کہتے ہیں کہ اب وہ جو دوسرے اللہ والے تھے انہوں نے اس کو ایک جگہ پر قید کر کے ایک قبرستان ہے وہاں پہ ڈھیر ساری بوتلیں لٹکائی گئی ہیں اور ان بوتلوں میں انہوں نے جنات کو قید کیا گیا اگر کوئی بھول کر بھی اس سائیڈ پہ چلا جائے تو وہ ان چیزوں کے زیرے سایہ ہو جاتا ہے اور وہ گاؤں بہت پرسرار ہے ادھر کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم ہی یوں لگتا ہے کہ رات کے دو بج چکے ہیں لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اس گاؤں میں جانے کیلئے اور اکثر لوگوں نے اس گاؤں کو چھوڑ دیا ہے اور لسنرز وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو بھی چیز ہے میرے والے صاحب نے بتایا ہے کہ وہ بہت خوفناک تھی اس کے جسم پر ریچ کی طرح بال تھے اور وہ کسی کو نظر آتی تھی تو یوں ہی لگتا تھا کہ انسان کو ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا وہ چیز دیکھنے کے قابل نہیں تھی وہ بہت ہورر تھی اور اللہ تینک یو آپ نے ہماری صرف کنی سٹوری شیئر کی بہت شکریہ اور لسنرز اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں یہ چیزیں بہت خوفناک ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے اور ان کا بالکل بھی یہ سوچ یہ میرے ایک لسنر ہے مجھے ان کا نیم نہیں آرہا آئی تینک ان کا نیم پلیز آپ ایسے مت کہا کریں جب ایسے چیزیں آتی ہیں تو انسان کا خود پر بھی گنٹرول نہیں رہتا اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی بہت پریشان کرتے ہیں وہ بھی ہماری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں یہ چیز اگر کسی کی اوپر آ جائے تو اس انسان کی ساتھ نسلیں بھی تباہ جاتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں سے بچا کر رکھیں پلیز آپ سب لوگ آیت القرصی پڑھا کریں اور کہتے ہیں کہ قبرستان میں بھی ایسے چیزیں ہوتی ہیں لیکن لسنرز میں اپنے مامو کی قبر پہ جاتی ہوں مجھے بالکل بھی ڈرنی لگتا اور اس قبرستان میں بھی مشہور ہے کہ ایک اللہ والے نے ایک چوڑیل کو قید کیا ہوگا ہے لیکن جس جگہ پہ میری مامو جان کی قبر ہے اس سے تھوڑا سا آگے کر کے وہ جگہ بنی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ جس تروازے پہ وہ لوگوں کو آگے نہیں جانے دیتی لیکن الحمدللہ میں نے اپنے گلے میں آیت القرصی ڈالی ہوئی ہے اور مجھے کبھی بھی ڈرنی لگا جاتی بھی ہوں تو ایسی کبھی بھی کسی چیز نے مجھے ڈرائے نہیں ہے نہ ہی میرا جسم کبھی بھارا ہوئے مجھے بالکل بھی ڈرنی لگتا شاید کہ اس لیے کہ جب اپنے بہت پیارے ہم سے روٹ جاتے ہیں وہ کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر ایسی جگہوں سے بھی ڈر نہیں لگتا پہلے مجھے بھی کبرستان سے بہت ڈر لگتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کبرستان میں ڈھیر ساری چڑے لیں ہوں گی لیکن واقعی اب کبرستان میں جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا پھر بھی میں کبرستان میں ہمیشہ وضو کر کے اور اپنے آپ کو بہت اچھے سے کبر کر کے جاتی ہوں کیونکہ اس طرح مردے کو بھی تکلیف نہیں ہوتی اور باقی وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں تنگ نہیں کرتے اور اس لیے کہتے ہیں کہ کبرستان میں بلکل بھی خوشبو لگا کر مچ جایا کریں خوشبو لگانا ہمارے لیے بلکل بھی بہتر نہیں ہے میں خوشبو کے بغیر جاتی ہوں اور الحمدللہ مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوا اور لسنرز آپ بھی جو اپنے پیارے ہیں کو یاد رکھتے ہیں جب سے میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے ہم لوگ ہر تھرستے جاتے ہیں اور وہ مجھے خواب میں ملتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں آپ بھی اپنے پیاروں جو پیارے آپ کے بچھڑ چکے ہیں اور جن کے نہیں بچھڑے اللہ کبھی نہ ان کو آپ سے دور کرے اور جن کے بچھڑ چکے ہیں پلیز آپ ان کی قبر پر جایا کریں وہ بہت خوش ہوں گے اور اگر آج ہم جائیں گے تو کل ہماری قبر پر بھی کوئی ضرور آئے گا اور لسنرز آپ کو میری یہ بات کیسی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسے کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نے کے بعد